اسلام علیکم اور جب ان کی معیت کو یہاں لائے جائے گا اس حوالے سے بھی ڈسکسن کریں گے ریپورٹرز موجود ہوں گے لیکن آغاز پر آپ کے ساتھ کچھ ریسرچ ہم شہر کرتے ہوتے ہیں اس کو کرتے ہیں جناب ریسرچ ہے وہ یہ کہ وقت سے لے کر ستاروں کی چال تک بتانے والی مہنگی ترین گھڑی جو ہے وہ مطارف کروا دی گئی ہے ایک امریکن کمپنی جو ووچز کا کام کرتی ہے یعنی کہ ووچ کمپنی جو ہے اس نے مہنگی ترین جو گھڑی ہے وہ بنا دی ہے اس کی کیا قیمت ہے جناب اس کی پانچ لاکھ اٹھتیس ہزار پاؤنڈ جو اس کی قیمت ہے اور جو کہ بنتی ہے کہ پاکستانی آٹھ نو کروکے کری جناب کمپنی کے لئے کام کرنے والے ووچ میکر نے کہا ہے کہ اس گھڑی میں پلاٹینیوم اور ٹائٹینیوم کے استعمال کیا گیا ہے اور ان خاص میٹیریلز کی بدالت گھڑی کے ایک حصے میں وقت دیکھنے کی اعلی ار ڈائل بنایا گیا تو دوسرے حصے میں جو دن اور رات کے بدلے کا تائیون ہے وہ کیا گیا ہیرے کے ذریعے دو ہیرے لگائے گئے جس نے ایک زمین اور ایک چاند دکھایا گیا اور اس کے تو یہ بنایا گیا اس گھڑی کے ایک پیس کو بنانے کے لئے جناب ایک مہینے کا وقت درکار ہوتا ہے اور اس گھڑی کی حرکت کو ستاروں سے بھی نصبت دی گئی ہے لانڈن میں کی گئی نمائش میں اس گھڑی کے ساتھ ایک سستہ ووئین بھی اس کا بنایا گیا جس کو آپ سولر ووئین کہہ سکتے ہیں جس کی قیمت جو ہے دو لاکھ بیس ازار پاؤنڈز ہے اور دنیا میں اس سے اس کا ایک جو لیمٹیڈ ایڈیشن ہے ایک سو ایک گھڑیاں ایسی اور اس موڈل میں جو کہا جائے ٹوینٹی ایٹ کیارٹ گولڈ بھی استعمال کیا گیا ہے تو جناب یہ گھڑی متعارف کروا دی گئے گیا بہت کمیتی گھڑیاں 8 کروڑ کی گھڑیاں پہنے تو کیا ہو کون پہنے گئے ہیں سوچنے والی بات ہے تو یہ دنیا میں ایک نئی گھڑی متعارف کروائے گی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیا آپ اس کو اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے اور جس طرح سے ان کے ڈائل اور یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی ایکسپینسیو ہوگی اور یہ لیمٹیڈ ڈیڈیشن وچز ہیں اس کی جو 101 پیرز ہیں اس کی یہاں پہ موجود ہیں دنیا بھر میں جو لوگ ٹائم دیکھ سکتے ہیں اور جس طرح سے دن اور رات اس میں ڈائمنڈ اور 24 کیارٹ گولڈ کا بھی استعمال کیا گیا ہے تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے جناب تو یہ تو تھی دنیا میں ہونے والی کچھ انٹرسٹنگ ریسورچ لیکن آپ کی صحیحت اس سے مطلق بھی آپ کے ساتھ دسکاشن کر کے رہتے ہیں اور ڈیمنشیا کی بات کی جائے تو کسی خاص بیماری کا نام نہیں ہے اگر بہت سارے موقع پر اپنے شو میں بھی یہ ڈسکاشن کر چکے کہ جو ڈیمنشیا ہے اور وہ لیٹ ایج میں جا کے کسی جو آپ کے ارلی ایج میں کچھ مسائل ہوتے ہیں اس کا ایک وجہ بن سکتی ہے یہ یاداش اور ذہنی صلاحیتوں کی کمی کا بیسکلی دام ہے یہ وہ بیماری ہے جس میں آپ کی یاداش کی کمی ہو جاتی ہے یہ آپ کی ذہنی صلاحیت ہے جو پروپرلی کام نہیں کر رہی ہوتی ان علامات میں انسان اپنی روز مرہ زندگی میں جو بھی کام سر انجام دے رہا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہم کوئی نہ کوئی جیس سکپ کر جاتے ہیں تو فردہ لیٹر ایج یہ سمٹمز ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں اچھا سمٹمز لوگوں کے سروں پر چوٹ بھی لگتی ہے اور کبھی معمولی چوٹ بھی جو ہے وہ آپ کے لیٹ ایج میں جا کے ڈیمنشیا ہونے کا سبب بن سکتی ہے اور خطرہ اس کا رسک بڑھا دیتی ہے اور اگر آپ کی معمولی نوعیت کی بھی چوٹ ہے تو انسان چوٹ کے باعث اگر بھی ہوشی کی حالت میں نہ جائے تو اس کے جو ہے وہ ڈیمنشیا کا خطرہ دو گناہ بڑھ جاتا ہے اور اگر سر کی چوٹ سے آپ نیم بھی ہوش ہیں تب بھی اس کا خطرہ جو ہے وہ اس طرح سے ریسس کا بڑھ جاتا ہے تو نیم بھی ہوشی کی حالت میں بات کی جائے تو ڈیمنشیا کا خطرہ دو اشاریہ چار پرسنٹ ہوتا ہے جبکہ یہ خطرہ دو اشاریہ پانچ تک بڑھ جاتا ہے اگر چوٹ کے بعد انسان مکمل طور پر بھی ہوشی کی حالت میں چلا جائے تو اگر آپ کی سر کی چوٹ جائے وہ شدید نویت کی ہے یا کسی کوئی شدید قسم کی چوٹ لگی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ایک رسک ایلیمنٹ ہوگا کہ آپ کو لیٹ ایج میں جا کر ڈیمنشیا ہو سکتا ہے اب اس میں کچھ ریسرچ کی گئی لوگوں پر ایک جو کہلیں آپ اس میں دو گروپ سے پہلے گروپ میں عام افراد شامل تھے اور دوسرے گروپ میں فوجی حضرات شامل تھے جو کسی بھی ٹویننگز میں رہتے ہیں اور ان کے سر پر چوٹ لگی اپنی ٹویننگ فیادران اسی طرح عام افراد کا بھی جائزہ لیا گیا اگر انہیں بھی کسی خاص نویت کی یا معمولی نویت کی بھی چوٹ لگی تو ان دونوں پر یہ ریسرچ کی گئی اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ دونوں گروپ کے جو نتائج تھے وہ بلکل سین تھے یعنی کہ اگر آپ جنگی صورتحال میں بات کیجئے آپ کو سر پر چوٹ لگتی ہے یا آپ دنوں میں کسی بھی عام انسان کو چوٹ لگتی ہے تو دونوں کا ریزارٹ یہی ہے کہ دونوں کو دیمنچیا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں لہٰذا آپ کوشش کریں کہ یہ جو چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتے ہیں ہم عام روٹین میں تو لوگ کر سکتے ہیں جسے فوجیوں کی بات کر رہتے ہیں لہذا آپ عام دنوں میں احتیاط کیا کریں کیونکہ آپ کی سر کی معمولی سی چوٹ بھی جو ہے ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں کہ سر بھی لگ جائے کچھ بھی ہو جائے تو یہ آپ کو خدا نہ خاستہ دیمنچیا کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے آج کل ہم جب بھی کسی دکٹر کے پاس جاتے ہیں یا خدا نہ خاستہ اللہ نہ کرے کسی کو ضرورت پڑے لیکن اگر کبھی پڑ جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں یا جاتے ہیں تو آپ کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے کالسیم ڈیفیشنٹی ہے وائٹومنز کی کمی ہے آئرن کی کمی ہے یہ ساری باتیں جو آپ کو سننے کو ملتی ہیں کیوں ہوتی ہے یہ کمی ہے وائٹومنز کی کمی کیوں ہوتی ہے یہ ہم دسکرز کرنے والے اس کے لیمارے ساتھ موجود ہوں گے دکٹر آتف چاوڑ جی جو کے جانتے ہیں ویلکم تو دی شوڑ دکٹر آتف کیسے ہیں دکٹر آتف کیسے ہیں یا اس کی کمی کیوں ہوتی ہے سب سے پہلا آپ کا کوئیسن کے وائٹومنز ہوتے کی ہیں بلکل ہم جو کھاتے ہیں وہ ہی ہم لوگ ہیں صحیح جو ہمارے اندر جاتا ہے بسکری جو ہم آپ کے سامنے ہیں اگر آپ ہیں یا میں ہوئی یا کوئی بھی شخص وہ وہی ہے جو ہم کھاتے ہیں بلکل وائٹومنز ایک پوری باڈی کا ایک انتہائی اہم مایکرو نیوٹرنٹ ہے اسے مایکرو نیوٹرنٹ کہتے ہیں وہ غزہ کے بہت چھوٹے چھوٹے پارٹ جو کہ جسم کے اندر استعمال ہوکے ہماری پوری باڈی بناتے ہیں بلکل پوری باڈی کا ہر پارٹ دماغ سے لے کے ہڈیاں سکین آپ کی آنکھیں آپ کا آپ کا ہر چیز آپ کی یاداش تک ابھی آپ نے یاداش کی بات کی اس کے اندر بھی وائٹومنز کا رول ہے صحیح سو پوری باڈی کی فارمیشنز کے اندر even بلڈ سیلز کی فارمیشنز کے اندر وائٹومنز کا رول ہے اور یہ یہ حاصل کہاں سے ہوتے ہیں ہم جو کھاتے ہیں باڈی اسے میٹیبولائز کرتی ہے باڈی اسے ڈیفرن امینو ایسٹرز میں وائٹومنز میں کنورٹ کرتی ہے اور ایک وائٹومنز کو ہماری جو خوراک ہے اپنی ضرورت کے مطابق اپنی باڈی کے لیے حاصل کر لیتی ہے حضرت وائٹومنز کے بات کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے ہماری باڈی کے اندر ان کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کتنے امامی تک موجود ہوتی ہے اور کمی کی بھی بھی بات کیجئے تو کمی کیوں ہوتی ہے سب سے پہلے کہ یہ ضرورت کتنی ہوتی ہے آپ یہ سمجھیں کہ ہم زندہ ہیں تو وائٹومنز کی وجہ سے زندہ ہیں اگر وائٹومنز نہیں ہیں ہماری باڈی میں وائٹومنز نہیں پہنچ رہی ہیں کسی وجہ سے جو باڈی ہے اس قابل نہیں ہے کہ وائٹومنز کو خوراک سے حاصل کر سکے تو ہم ہمارے لئے بہت مشکل ہو جائے گی ہمارے لئے اگزیسٹ کرنا پاسیبل نہیں ہوگا اب یہ بات کہ لے کہاں سے سکتے ہیں خوراک سے اب ڈیفرنٹ جو خوراک ہوتی ہے ڈیفرنٹ قسم کی جو غزہ ہوتی ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہوئے کہ ڈیفرنٹ وائٹومنز زیادہ ہوتے ہیں جب وہ ہم کھاتے ہیں ایک بیلنس ڈائیٹ لیتے ہیں تو ہماری باڈی کو باڈی انہیں جب کنورٹ کرتی ہے چھوٹ 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 میکرو نیوٹرنز کے اندر کنورٹ کرتی ہے تو وہ اس میں سے اپنی اس کے اندر جو مجود وائٹومنز ہیں اس کو اس سے اپنی ضرورت کے مطابق وائٹومنز لے لیتے ہیں اچھو رکٹ آتف جو وائٹومنز رچ ہمارے پاس فوڈ ہے جو خوراک ہے وہ کیا کیا ہے اور سب سے زیادہ ضرورت ہمیں کسی وائٹومنز کے ہوتے ہیں ہر ایک کی ہے کسی ایک وائٹومنز کی ٹوٹل تھرٹین وائٹومنز ہوتے ہیں باڈی اندر تیرہ اگر آپ اس میں سے کسی ایک کو بھی کم کر دیں گے تو وہ جس چیز سے وہ آپ کی باڈی کو وہ پارٹ بنتا ہے جس کے لیے وہ ضروری ہے تو اس کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے گا وہ میماری آپ کے اندر آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے خوراک کے اندر بڑی عام کومن سبزیوں کے اندر سلاٹ کے اندر اگرز کے اندر عام چیز روٹین میں ہم کھاتے ہیں اس کا اندر اس لیے رکھا ہے تاکہ ہر بندہ امیر سے لے گھریب تک اسے انہیں حاصل کر سکتے ہیں آج کالا ہمیر ہمیر ہمیرے دیکھتے ہیں بچوں میں بھی وائٹومنز کی کمی ہے ڈاکٹر کے پال جائے ہم پارن سے دوکٹر کہتا کہ اس میں تو وائٹومنز کی کمی ہے کیا وجہ ہے ہم نے گھر میں بھی دیکھ لیا ہوا ہے کہ ہر بندہ وائٹومنز کھا رہا ہے ہاں ڈاکٹر سبزیوں ہے ہم وہ ہم تیبرٹس تو ہر گھر کے اندر اس کے کہتے ہیں وائٹومنز کی تیبرٹس پڑی ہوئی ہے وہ چھوٹے سے لے کے بنیلے بڑا کھا رہا ہے اسے یہ بھی اندازہ نہیں ہے مجھے داکٹر نے کونسی وائٹومنز کیا کونسی نہیں کہا اس کے دیفیشنسی کے ساتھ اگر اس کے زیادتی ہو جائے تو وہ بھی وہ بھی نقصان دے اب کہاں بچوں کے اندر دیکھیں اور ہم میں ہماری سائیٹی کے اندر یہ وائٹمینسی کمی اتنی زیادہ کیوں ہے کیوں ہر دفعہ ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کے اندر وائٹمینسی کمی ہے اس کی وجہ ہاتھ یہ ہے کہ ایزا ہول نیشن ہماری ڈائیٹ کا وہ میار نہیں ہے جو کہ یورپین کنٹریز نے اور امریکن کنٹریز نے مینٹین کیا ہوا ہے ہم ہم بیلس ڈائیٹ نہیں کھاتے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ صبح ہم نے کیا ڈائیٹ کھانی ہے دیپیر کو کیا کھانی ہے رات کو کیا کھانی ہے سالوں سے ہمارا ایک سکیول ہوتا ہے ایک روٹی ایک سال جو 90% وہ چیزوں میں چل رہا ہے اور ہم اسے کنٹینیو کی ہوئے ہیں سالوں سے کنٹینیو کی ہوئے اور ہمیں ہمیں نہیں اندازہ کہ کس خوراک سے کون سے میں وائٹمینس ملنے والے ہیں ہمیں ہمارے ہمارے یہ اوائرنس نہیں ہے کہ کیا اگر ہم انڈا کھا رہے ہیں تو اسے کون سے وائٹمینس مل رہے ہیں اگر ہم کیلہ کھا رہے ہیں تو اسے کون سے مایکرو نیوٹرنس مل رہے ہیں اگر ہم عام سبزیاں سلات پالک اور کھا رہے ہیں تو اسے کیا وہ ہمیں کیا مل رہا ہے اس لیے جب ہمیں انفرمیشن ہی نہیں ہے ابھیرنس نہیں ہے کہ ہم لے کے رہے ہیں تو ہم کبھی بھی بیلس ڈائیٹ حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ڈاکٹر آتف وجوہات تو بھی ہم اگر کسی میں وائٹمین کی کمی ہے تو سنٹمیز کیا ہوتے ہیں نوملی جب لوگوں کو آئیڈیا ہو یا ڈاکٹر سے کنسل کرنا ہے کہ ہمارے انڈر وائٹمین کی کمی ہے یا کسی بھی نوٹریشن کی کمی ہے لیکن ایک تو ہر وائٹمین کی کمی ہے تو اس کی ڈیفرنٹ سمٹمز ہیں کیونکہ جیسے میں آپ کو مسال دیتا ہوں آپ کی آنکھوں کے لیے وائٹمین اے بہت زوری ہے ہمارے انڈر کی کاؤسی� کو پہ peak hit وائٹمین کی کمی ہو گی تو آپ آپ کی آنکھوں کر دیتو اس کی اثراتات کا سکتے ہیں آپ کو آپ کی نظر بے پٹ گھت سکتے منزل اپر اس کی اثراتز پٹ سکتے ہیں اور وائٹمین اے حاصل کمی خ отноam سے سکتے ہیں آپ Vikings forward salad سے کعور سبز پتوں کی تاببوں کوس کس 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 کھ سبز پتوں کی سبز کی سبزیوں سے آپ نوالی وائٹمین اے حاصل کر سکتے ہیں دوسری جو بڑی کومن ہمارے hearing اللہ وائٹیمنٹ کی دیفیشنسی پائے جارہی ہے وہ وائٹیمنٹ ڈی اور وائٹیمنٹ سی ہے اب وائٹیمنٹ ڈی اب دیکھیں ہمارے بڑے جو عورتیں سپیشلی بڑا وہ کرتی ہیں کہ میں جوڑوں میں درد ہو رہی ہیں ہمیں ہڈیوں میں درد ہو رہی ہیں اور ہمارے گھر کے جو مرد ہیں وہ سمیتے ہیں کو مزا کر رہی ہیں ہمارے گھر میں ہر ایک امہ ایون یانگ لڑکیوں کی بھی ہوتے ہیں جی جی وہ اس کے اندر بہت بڑا رول ہے وائٹیمنٹ ڈی کا جو کہ ہم باہر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور وائٹیمنٹ ڈی انڈے سے سبزیوں سے گوچ سے اور جو ہم یہ ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اب چلے جائیں آگے وائٹیمنٹ ڈی کی طرف آپ کی جو پوری باڈی کا جو میکنیزم ہے جو آپ کی سکین کو سیف کرتا ہے جسے آپ ڈیڈنگ ہوتی ہے ج جیسے آپ ڈیڈنگ روکتی ہے یا آپ کی پوری سکین کی جو کمپوزیشن ہے اس میں وائٹیمنٹ ڈی کا بہت اہم رول ہے اور وائٹیمنٹ ڈی کسی لے سکتے ہیں ہم لیمن سے لے سکتے ہیں ہم مالٹا سے لے سکتے ہیں ہم کسی بھی اس طرح کی چیز جو کہ کھٹی ہے اس سے ہم وائٹیمنٹ ڈی بڑی واپر مقدار میں لے سکتے ہیں تو اگر تو ڈیفرنٹ وائٹیمنٹ کسی بھی ایک وائٹیمنٹ کی کمی ہے تو اس کی ڈیفرنٹ سیمٹمز ہ ہوں گی وہ ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے آپ کو اس کی سمٹمز کیا رہی ہیں ڈاکٹر آتف موجود ہیں جو میں وائٹیمنٹ کے حوالے سے بتا رہے ہیں جو بھی اگر مہشت موجود ہیں ہماری نیٹریشنزز جو بھی اگر سے بات کریں گے ان سے جاریں گے یہ وائٹیمنٹ کی بات تو کریں لیکن اوبرال ایک ہلتی ڈیٹ جو ہے آپ کی کس طرح سے نیٹریشن ویلیو کو پوری کرتی ہے جی جو بھی اگر آج ہم نے بات کرنی ہے ویجیٹرین فلیکسیٹرین ڈائٹ اور ایکٹیو کی دیکھیں ہلڈی رائٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے لائفشائل میں کیونکہ ویار میٹ لورز بہت سے لوگ ہیں پاکسانی جو کہ گوشت کھانا پسند کرتے ہیں اور ان کے اگر تیبل پہ گوشت نہ ہو تو ان کو لگتا کہ میل پر نہیں ہوا میل ان کا مطلب ان کا شمک فلفلمنٹ ہی ہوتی ان کی ان کی خواہشات ہے وہ پوری نہیں ہوتی جو ارج ہوتی آپ کی شمک ارج ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی تو دیکھیں ہمیں اپنی اپنی تھوڑی ایٹن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیفرن کلچر کی ڈیفرن ڈائیٹ ہوتی ہیں تو اسی طرح پاکستانی کلچر میں جو پھل اور سبزیاں ہیں ان کا استعمال درہ کم ہے تو جب آپ پھل سبزیاں یا صحیح دود دہی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ نہ صرف آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے بلکہ آپ کو فیزیکلی بھی ایکٹیویٹ رکھتے ہیں بسکلی جو پلانٹس پر فائٹو نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس یلو ریڈ اور گرین پلانٹس اور ویجیٹیبلز ہیں یعنی ہمارے پاس لال سفید ریڈ اور ہمارے پر کلرنٹس ہیں اب ان تمام کلرز میں جیسے ریڈ کلر ہے تو اٹس رچ ان لائکوپین اور یہ کلرر انٹی کینسرس ہے انٹی ایمیون سسٹم ہے آپ کا جو ہے کوویت مدافعت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو آپ کے خراب جو آپ کی باڈی کو ریڈاکس بھی کرتے ہیں تو جو ویجیٹیرین کھانے والی قومیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی زبردست ہوتی ہیں ایکٹیو ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ویجیٹیرین کھانا کھانے ہیں ویجیٹی ریڈیرین کھانا ہوتی ہے کہ آپ کو بخشک روڑی میں کھانا بنا کھانا بنایے یہ نمبر این کھانا ہے ایٹس 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 just clave پلانٹ بیس میں ہمرو بس اکانز بیانس ایٹس 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 پر دنجھ لوگزید ہوتی ہیں پلانٹ بیس کا جاتا ہے پیدا میں آپ کی بھی گرے ساتھ اگر کھانا بنائیں پر کوشش کریں کہ آج کل جو کہ موسم چینج ہو رہا ہے تو اس میں چتنیوں کا اور اس کے علاوہ سیلڈز کا استعمال ضرور رکھیں اور ایک غریب سے غریب انسان بھی اس چیز کا استعمال کرتا ہے جب وہ سادھا گزہ کھاتا ہے دو وقت کا کھانا کھاتا ہے بے وقت ایک تو کھانے سے گریز کریں پوشن سائز کنٹرول کریں کھانا لیمیٹیشنز میں کھائیں مطلب بہت عادی رات کو مدنائٹ فریونگز ہوں تو اس میں آپ سنیکس لیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کونز لے سکتے ہیں بینز لے سکتے ہیں ہلڈی سینڈوچیز اور سیلڈز لے سکتے ہیں پر آن دا آدھا سائیڈ بینگا نیوٹریشنز جب آپ نے ہیلتھ کول اچیف کرنا ہے تو آپ نے صبح دپہر اور شام کا کھانا مکرر وقت پہ کھانا ہے زیادہ تر لوگ کو پروبلم ہوتی ہے رات کے کھانے کی اور رات کے کھانے کی بات کی جائے تو لوگ گیارہ بارہ بجے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جبکہ بینگا نیوٹریشنز میرا ماننا ہے کہ آپ کو چھے سے آٹھ بجے تک اپنا ڈیگر کمپلیٹ کر لینا چاہیے اور اس کے بعد آپ کو کچھ فیزیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے فیزیکل ایکٹیویٹی 30% and 70% is the diet تو ڈائیٹ اور فیزیکل ایکٹیویٹی مطلب آپ چاہے کوئی کسی قسم بھی کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہے ہیلتھکول ہے ویجیٹیرین ڈائیٹ میں ہمارے پاس گیاک دو توری لوکی بھندی اور اس کے علاوہ کئی مطلب کئی ہمارے پاس آتی ہیں ویجیٹیبلز آتی ہیں تو تینک ہے کہ بیماریوں پہ بھی کاب اپایا جا سکتا ہے اور ہیلدی طریقے سے زندگی گزارنے کا ایک بہتری نصول یہ بھی ہے کہ پلانٹ آئیل میں بنائی ہوئی سبزیاں اور پھل جو ہے وہ کنزیوم کیے جائیں اور ہیلتھ بینیفیٹس اچھیب کیے جائیں تھانکیو سو مچ جب بیری آپ ہمیں بتا رہی تھی کہ کس طرح سے آپ نے تھوڑے ویجیٹیرین ہونے اور ایوائیڈ کرنے دیگر چیزوں کو دکٹر آتیف کوئی میسیج آپ دینا چاہے آج کے ٹاپک کے حوارے سے ہمارے دیکھنے مالوں کو اچھا نہ تو بلکل ویجیٹیرین ہو جائیں نہ ہی صرف گوشٹ فور ہو جائیں آپ کو کہیں کہیں درمیان میں ایک بیلنس آپ کو ایک رکھنا ہے آپ کو اپنا ڈائیٹ پلان بنانا ہے کہ اگر آپ صبح کھائیں گے صبح اٹھیں گے تو آپ ناشتے میں ایک انڈا لیں گے ضروری نہیں کہ گی میں لپٹے ہوئے اپنے پراتھے کھانے ہیں اور صرف دہی کھانا ہے اور اگر انڈا انڈا بڑا گنم ہند ہے ہاں ابھی بھی آج کے گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے شہرو بی بھی انڈے کے اندر کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جتنی امپورٹنٹ وارٹمنز ہیں وہ amino acids ہیں کیا وہ آپ کی بارڈی کو پروائیڈ کر رہا ہے اب اگر آپ صالو نہیں کھا رہے تو اس کا کیا ریزلٹ ہوگا آپ کی بارڈی کے اوپر آپ کے آپ کے مسلز کے اوپر آپ کو اندازہ نہیں کر سکتے پھر اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں تو کچھ لوگ گوشت ہی کھا رہے ہیں وہ سبجو سے وائٹ کھا رہے ہیں سیلٹس کو ہماری ہم دسترخواں میں بہت کم یوز کیا جاتے ہیں تو تمام چیزوں کو بیلنس کریں گے یقین مارے ہمیں ایسی کسی بیماری کا کسی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو کہ ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر عاطف بہت شکریہ جناب ابھی جو میرے نے بھی آپ کو بتایا ڈاکٹر عاطف نے بتایا ہمارے ٹاپک یہی تھا کہ وائٹمینز ڈیفیشنسی کو کس طرح سے کامپنسٹ کیا جائے لیکن اگر آپ بیلنس ڈائیٹ کھائیں گے اچھی ہلڈی چیزیں کھائیں گے سالٹس کا استعمال کریں گے، ٹوٹس کا استعمال کریں گے اور میٹ بھی کھانا چاہیے ایگ آپ کے لئے ایک بہت میری سورس ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ایک بیلنس ڈائیٹ کا حصہ ہے اور اگر آپ اپنی لائف سٹائل کا حصہ بنا لیں گے تو دیفینیٹلی کسی نہ بھی کسی طرح آپ ان چیزوں کو کامپنسٹ کر سکتے ہیں جو آپ کہیں نہ کہیں مس کر دیتے ہیں تو دیفینیٹلی بیلنس ڈائیٹ کھائیں گے اور اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ ایک ہلڈی لائف گزاریں گے ابھی ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے